یہ خبر مکہ منتری ڈاکٹر موہنیادو کو دیکھنی چاہیے کیسے ان کے راج میں بچے جان کی بازی لگا کر سکول جانے کو مجبور ہیں ان درشیوں کو آپ دیکھیں گے تو سرکاری وقاف کے وعدے آپ کو ہوا ہوای نظر آئیں گے مدر پردیش کے مکہ منتری موہنیادو اور سکول شکشہ منتری دیکھ لیں ان کے پردیش کی سچی تصویر موہنیادو کے راج میں بچے سکول جانے کے لیے جان کا جوکھم لے رہے ہیں کیونکہ سویدھاؤں کے نام پر بچوں کے سامنے ایک بڑی ندی ہے اور ندی کے اس پار اسکول ہے شاسن کی بے رخی ایسی کہ اس ندی پر پل ہے لیکن پل تک جانے کا راستہ نہیں ہے اور بچوں کے پاس مجبوط نہ ہو بھی نہیں ہے سرکاری وقاف کے دعویوں کی پول کھولتی یہ تصویر دموں کے ساغونی کلا گاؤں کی بچوں کی ہے بچے سنار ندی پار کر اسلان گاؤں پڑھنے جاتے ہیں بچے یدی گھوم کر سڑک سے جائیں گے تو دو گاؤں پار کرتی ہوئے دس کلومیٹر لمبا سفر تائے کرنا پڑے گا اور ناؤں سے جاتے ہیں تو ایک کلومیٹر سے کم دوری تائے کرنے پر بچے اسکول پہنچ جاتے ہیں اس لیے گاؤں کے بچے ٹوٹی ناؤں میں ہر دن جوکھم اٹھا کر اسکول جاتے ہیں ایسے میں سرکاری دعویوں کی پول کھولنے کے لیے یہ تصویریں پریابت ہیں اسکول جاتے ہیں روج ناؤں سے دکت ہوتی ہے دس کلومیٹر پار کرنا پڑتا ہے اور ندی آ جاتی تو ڈل لگتا ہے ناؤں پی سروچ کو آنا جانا آتا ہے ہم اٹھارہ سال اٹھارہ انہائی سالیں ہو گئیں بالے بچوں کو پرتی تو ہم کرتا ہی ہیں بالے بچوں کو ہم ملت تو کچھوی ہیں نوئی ہیں ہم جا چاہت کہ سرکار سے ہمیں کچھوی صحیح تو ملے ناؤں ملے ڈبل پائچہ ملے کھاوے پی بے کو ہم آدھا تو چلے وہیں اسکول پربندن بھی اس بات کو مانتا ہے کہ بچے جوکھم اٹھا رہے ہیں لیکن ان کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے اسکول کے پراشار ہرگووین تیواری کا کہنا ہے کہ ورشت ادھکاریوں تک کو اس سمسیا کی جانکاری دی گئی شاسن سے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ پل کا راستہ بن جائے تو یہاں کے بچوں کا جوکھم ختم ہو جائے جی ساہونی کلا کے بچے ہیں وہ ڈڑیا پی ایسے آتی ہیں جان جوکھم میں ہیں ان کی پرساسن کو اس سمبند میں بھی یعبت کر آیا گیا ہے اور پل بن گیا ہے لیکن راستہ نہ ہونے کے طرح بچے گھوم کے ڈڑیا پی ایسے آتی ہیں تو یہ بات صحیح ہے کہ بچوں کو بہت خطرہ ہے جب ندی بھوٹ جانے آ جاتی ہے تو پھر یا تو بچے آتے نہیں ہیں اور آتے ہیں تو جان جوکھم میں ڈال کے آتے ہیں یہ بات سکتا ہے اور اب اس سمبند میں پرساسن کو نار نہ لیا نا جو بھی ساتھ ہو آئی کی آپ دیکھ رہے ہیں ڈکھل نیوڑ